تو ایک کیمپ ہمارا لگ چکا ہے یہ کیمپ لگ رہا ہے ہم پہ اور دوسرا دو تین کیمپ یہاں لگیں گے یہ آپ دیکھیں بلکل دھریا کے کنارے کیمپنگ کر رہے ہیں وہاں بار بیگو کا سمان ریڈی ہو رہا ہے اور سینہ ہے سنڈی ہوا ہے جیکٹ پہنی ہے سب نے کیونکہ ٹھنڈ بہت شدید ہے موسیقی 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 اسلام علیکم اس وقت ہم ہیں گمارات میں رات دیر ہم پہنچے اور ابھی یہ صبح کے منظر ہیں یہ ہمارے ساتھ جعفری صاحب ہے موسیقی یہ آپ بیوٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے ایک حسین واد ہی ہے یہ مارا ہوتیل ہے جہاں پہ ہم نے رات گواتی سٹیک ہیا کھانا ماں نہ کھایا اور ایسے سوئے ہیں موسیقی یہ صورت نظاریں اٹھارہ گھٹے کا گریبل کر کے ہم اسلامباد سے ہماری بین ہے آج ہم نے کالا چشمہ جا کے کیمپنگ کرنی ہے اور وہیں ہم بار بیگو کریں گے وہیں ہم کھانا ہو رہے ہیں آئیں گے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ ویوز دکھائے جائیں یہاں کے اور جیون میں آگے بھی کچھ ویڈیوز بنا کے آپ کو آپ سے اچھے رہوں گے انشاءاللہ یہ ایک عمران کی باتی یہ سکتی ہے ابھی ہم چل پڑے ہیں کالا چشمہ کی طرف اور دو جنگا یہ دو سپورٹ آج ہم نے کور کرنے کا پلان ہے لیٹس سی یہ گھنے جنگل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سکوارڈ اور سکوارڈ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ہلو کر دیں ہلو ہم اس پر جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دو جنگا اور کالا چشمہ کی طرف اور اور یہ ساتھ ساتھنا ویوز تکھانا چاہوں گا رینڈوملی کوشش کر رہا ہوں کچھ کہ ہر ہر نظارے کو کیا جائے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد یہ اس وقت ہم چاہ رہے ہیں فل آن ناشتہ کرنے کے بعد فل انرجی آئی وی ہمیں اور منزل کی طرف رواند ہوا ہم پہنچ جائیں کالا چشمہ کی طرف کیونکہ ہاں سے چار سے پانچ گھنٹے کا واکنگ ٹریک ہے کالا چشمہ جاسم چاہ یہ بہت اچھے دوست جعفری ہم نامی اس وجہ سے حسن میں کہتا نہیں ہوں حسن جعفری نام ہے ان کا اور یہ ہمارے عمبر عباس خورم فیجل خان اور فیجل خان باپ کا دادا کا بھائی کا سب کا بدلہ لے گا اور یہ گھنے جنگلوں میں ہم کھو جاتے ہوئے ایک نیکسٹ لیول سکون ہے یہاں پہ خاموشی ہاں پہ چشم دریا اور یہ ساتھ ساتھ دریائے کمرات گزر رہے ہیں ہمارے ساتھ بلکہ ہم اس کے ساتھ گزر رہے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ ادھر جا رہا ہے دوسری طرف یہ مشکل محلہ آگیا دیکھیں کہ پر آلتا ہوں دیکھیں کہ پر آلتا ہوں فائنلی اچھا سو میں رینڈم لی ویڈیوز بناؤں گا آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میرا یہ یہ تیسرا سال ہے کہ یہاں پہ آکے لیکن ایسے کوئی پروپر کوریج نہیں کر سو پا رہا میں اور اس سال اپنے یوٹیوب فیملی فیس بک فیملی کے لئے پرینڈز کے لئے یہ کور کر رہا ہوں اور ضرور آپ لوگ آئیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فائملی کے ساتھ آئیں اور اس جنگل میں آپ سٹے کریں کیمپنگ کریں کھانا بنائیں بار بی کیو کریں بارن فائر اور مزا ہی آئے گا انتہائی خوبصورت جگہ انتہائی حسین مزیدار نو ورس اچھا یہ اچھی دفعہ یہ بریج نہیں بنا ہوا تھا اس دفعہ یہ بریج بنا ہے اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں بریج پہ جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلکل اچھا اچھا تو ہم ناظرین یہ ابھی ہم جا رہے ہیں رواند ہوا ہے اپنی منزل کی طرف ایکسپلور کرتے ہوئے کمرات کے جنگلوں کو یہ سب فل پرجوش ہیں اپنی منزل کو پانے کے لئے اور یہ دیکھیں خوبصورت منظر نظارے اچھا تو اچھا تو اچھا تو ہم نے ہائٹنگ ٹریک اپنا چینج کیا ہے دریا کی رائٹ سائٹ پہ ہم ہر سال رائٹ سائٹ سے ہی جاتے اس دفعہ ہم نے لیف پل کروس کر کے جو بریج دکھا ہے وہاں سے کروس کر کے ہم لیفٹ آئے ہیں اور یہ والا ٹریک ہم جوز کریں گے اور یہاں کوئی ٹریک نہیں ہے یہ اس طرح کے پتھروں کو ہی کروس کر کے ہم نے پہنچنے آگے تک یہ اس کی نسبت تھوڑا ٹھیکلٹ ہو جائے گا لیکن کوئی نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے سال بلاج بھائی رکے ہیں یہ لوگ فوڈو شوٹ کے لیے میں اپنے پکچرز بھول چکا ہوں مجھے یہ ہے کہ اس زفر میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹوٹا پوٹا سا وی لاؤگ بناو تو اسی کی کوشش نہ لگے کیا بات ہے جی یہ ایک کھانوں اگر آپ بنا سکتے ہیں آپ یہاں بارش طوفان میں میں اپنا سر بیٹھ میرا گھر ہے میرا گھر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو بات ہے یہ مجھے ایسی یہ لوگوں اس گھر میں درخت کے گھر میں اور بہت بڑا اور قدیمی درخت یہ چلا کٹ رہے ہیں یہ میرے بھائی چلا کٹ رہے ہیں یہ ہے میرے بھائی چلا کٹ رہے ہیں ایسی آج آج یہ خالی ہے آپ اگر آپ بھائیوں کی جازت ہو تو میں باہر آ سکتا ہے آجائیں 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 سو مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی پہاڑ پہ چڑے پہاڑ پہ چڑے جس ویوز انجوائے کریں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہائٹ پہ آگیا ہیں دریا سے اور مزید گھنہ جنگل ہمارے انتظار میں میں ایک رب نے یہاں سکون سکون رکھ دیا یہاں پہ یہ فروٹس کے درخت ہیں نیتے لا راب رب رو آجائیں جنگ رب رؤ رب رب چیک کریں جاپری صاحب آپ در کیاملی سے ہو ریکھیں ویڈیو بڑھ رہی ہے آپ کیا ہوگی پانی میں پاؤ رکھنے میں بھائیں چھوٹے کو پکڑے رہے ہیں ڈوپ نہ جائے سارے یہاں پہ دیکھیں بھائی ویڈیو بڑھ رہی ہے اور بتائیں ہم کس پہ جا رہے ہیں کم رات پہ رہے ہیں کم رات کم رات کم رات کم رات دوسرا سپورٹ ہمارا ٹارکٹ ہے دو جنگہ انشاءاللہ اور بھوپ ہی لگ رہی ہے مسید سےڑا ہوں لیکن، آج تو آپ نے پیترین کیا ہے یہ ہمارا سے لیاقت بھائی ہے لیاقت بھائی آپ آپ بلوگ میں آرہے ہیں لیاقت بھائی آپ کتنے حسین آپ بلوگ دا رہے ہیں بہت خوبصورت ہے آپ اللہ کی حکم سے بہت خوبصورت ہے مسید سے مریاں ہوں سن بھائی جو نہیں دیکھ رہا میں اس شمع پر مس لیٹیا کے ساتھ بات کر رہا ہوں سفرٹیوڑ اور یا رہی ہے کس آتھ ان چاہیے کم بات ہم سبیدار کرنیدار خواہ ناظرین اس وقت ہم جنگل سے گزر کے کمرات کی حسین کھلی وادی میں پہنچ چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلے میدان سے دوبارہ جنگل کے بیچوں پیچ جاتے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں کمرات کیوں کمرات کیا بیکنی ہے آپ کے بیوٹی چھے بھی ہیں میں بھی اللہ تعالی کر دیا اور بہترین ہے اور کمیان ہے اور بھی بڑی آپ کے پاس چھے اب اور آپ STEM ، بھی ہمارے بھی وہ کچھیں چاہمارہ کھتے ہیں اور پھر جہاں سکتا ہوں میں کمیان بھی ٹھیک بیوٹی اپنے دکھا سکتا ہوں ہم اتنا میں کیاپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھنے جنگل اور بڑے پہاڑ اور ماؤنٹینز یہ فصلے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں پانیوں میں خاموش بہتا ہوا پانی یہ یہاں سے شفاف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو اور یہ ایک لنبی لائن لگ چکی ہے میرے پیچھے ناظرین میں آگے جاؤں گا آپ کی ویلوگ کے لئے آپ کی ویلوگ کے لئے یا آپ کی ویلوگ چارجی ویلوگ بن رہے نا اور یہ نائن زیرو کا ویلوگ اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ یوٹیوب پہ یہ دوبارہ گھنے جنگلوں میں داخل ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا اچھا درختوں کے بچوں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بلاج بھئی اور بلاج بھئی اور سیام بھئی بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ فرسٹ ریم آئے ہیں اور جعفری صاحب ویلوگ بن رہے ہیں جعفری صاحب اور یہ شاید آپ کو دکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ فصلیں لگی ہوئی ہیں آلو کی فصل ہے پیاز کی فصل ہے اور یہ جانور ہے ان کے اور پور سکون جگہ ہے پور سکون جگہ ہے اچھا سو فرسٹ ویلوگ ان کمراہ اور جا رہے ہیں ہم کالا چشما اور دو جنگا پہلے کوشش ہوگی چاچا کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ آگے رسٹ جاتا ہے چاچا یہ رسٹ جاتا ہے آگے کالا چشما جاتا ہے یہ ٹھیک ہے پول ادھر قریب ہے پول قریب ہے اچھا ہم کمراہ دریائے کمراہ کی لیفٹ سائیڈ پہ آ چکے تھے جبکہ ہمیں رائٹ سائیڈ سے جانا تھا پھر پیٹی ہے لیکن شہی���ہ وہ رسیز و حال کاт nooit ایمار gé Guardians فہر پہیش پاند ہے اس رسی لیفٹ سائیڈ سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہی ترسی اللہ پہلے ہیں کئت مارد یہ یہ سکونہ ہماری شکریہ وہ فرنڈز آ رہے ہیں اور اس ویلوگ کا مقصد جسٹ ہر دفع میں پلان کرتا تھا کہ میں ویلوگ بناوں گا اور آپ لوگوں تک اس بیوٹی کو پہنچا ہوں یہ جو نظارے ہیں یہ سکونہ ہے اور اور ہم ہم کم از کم کالا چشمہ تک پہنچا ہوں ہم نے کالا چشمہ پہنچ کے کیمپنگ کرنی ہے بون فائرہ رات کو بار بی کیو ہے اور بڑا سین آن ہے سٹے ٹون ملتے ہیں کالا چشمہ پہ ہم یہاں مجھے بہتر مجھے بہتر سبو اگر بلکھنے سامان کے ساتھی آئندے ہیں کیسا لگ رہے آپ کو تھنڈا بانی ہے کتنہ تھنڈا بانی ہے بہت تھنڈا بانی ہے ہاتھ سے زیادہ تھنڈا بانی ہے آپ بہتر ہاتھ مو نہیں دو سکتے بھائی یاد رکھیں یہ جون کا مہینہ ہے یہ بلکھ روس کرتے ہوئے بہت خطرناک بل ہے یہ ہمارے فوج کے جوان جاتے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ اس پانی میں نہایا جائے لیکن انتہا کا تھنڈا بانی ہے پل کروس کرتے ہوئے یہ لہنزی ابھی ہم اس میں تازہ چشمے کا پانی پھریں گے شفاعت بھائی جائیں گے ذرا دیکھ کے یہ بہت پریشان ہے لیکن ہمیں تجھ کاری لیں گے اوپ تو آج آج ہے لیاکت بھائی آج ہے لیاکت بھائی آج ہے لیاکت بھائی یہ شفاعت بھائی ہمارے کیسے ساب جا رہا ہے آپ یہ بہت 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 آج ہے لیاکتہ اسó پہ لہت بہت بھائی آگ رہا سامنے ہم پہنچ چکے ہیں آبشار کے پاس پہلا مرحلة ہم کرنے والے ہیں بترین تبردستن اور آپ لے لگت کبز پھر سوم جانا یہ آخری برج یہ سезжی specifics اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک بریج ہے اور یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ ہمارے امبر شادی ہیں اور یہ کیسا رہا ہے آپ کا ٹریول ہائیکنگ سبردست ابھی ہم آفشار تک پہنچ گئے ہیں آپ کو آفشار دکھاتے ہیں پھر کالا چشمہ کی طرف جائیں گے یہ گھنے درہا یہ لوگوں نے کیمپنگ کی بھی ہیں یہاں پہ ایک کیمپنگ سائٹ ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہماری کیمپنگ سائٹ آگیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا پہنچ گئے تو ہماری جیپس میں مارا سمان وہاں پہ شفٹ ہو گیا اور یہ ابھی ہم کمراڈ ریور کی رائٹ سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں انتہا کا سکوند شانتی اور میں رینڈم لی ویڈیوز بناتے بناتے آپ کو بھی یہاں تک لے آیا ہوں اپنے ساتھ سو سٹے ٹونڈ اچھا آپ شار کے لیے یہ 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 قریب ہے بلکل آپ شار لیکن وہاں کے لیے تھوڑی سی ہائٹ ہے ہم نہیں جائیں گے آپ شار ہم جائیں گے اپنی کیمپنگ سائٹ کی طرف جہاں پہ کیمپس لگانے ہم نے ہمارے پاس تائم کم ہے ہمارے پاس اور آپ اگر آئیں تو یہ آف شار دیکھنے والی ہے اس لئے دو ٹوئرز میں آف شار ہی ہم نے کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کافی اور ابھی نہیں جا پا رہے ہوں یہ 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 دیکھنے دارے آپ یہ 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 کوشش کر رہا ہوں آپ کو تکھائے جائیں یہ پہاڑا اس وقت ہمیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل ووک کرتے ہوئے اور کالا جشما نہیں پہنچے بھی ہم اور اور یہ خوبصورت وادی یہ سامنے کلیشیر پہاڑ خوبصورت اور بس یہ جو آگے جنگل ہے یہ جنگل کروس کرتے ہی رائی پہ کالا جشما پہنچیں گے اور ایسا سفر ہے کہ کیا بتائیں پیدل چل چل کے اس وقت کنڈیشن کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو میں چل رہا ہوں نا یہ فل تیز چل رہا ہوں فل اپنی حمد جو ہے نا انرجی لیول بلکل داون ہے برحال تھوڑا ہم رکے تھے پیچھے نیاں نے دیسی لسی پی اور پھر ایک شاپ سے میں بسکٹس اگرہ لیا اور یہ چڑھائیاں میرے لئے ایسے ہیں کہ بس کیا بتاؤں لیکن پھر بھی ویڈیو چل رہی ہے آپ لوگوں کے لئے اتنی افرڈ کر رہا ہوں ہوپ سند آئے گا آپ لوگوں کو رسپونس آپ نے لازمی دینا ہے کہ کیسا لگا آپ کو ہماری فرس ریلاک اور اس میں میں ساتھ اپنی آواز کے ساتھ اس وجہ سے بنانا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ بتایا جائے کیونکہ صرف دیکھنے میں تو جو بہت حسین لگتی ہیں جگہ ہو رہے ہیں لیکن ہائیکن کر کے جانے کا ایک الگ ہی ایڈونچر ہے یہ سکون ہے کالا چشمہ کالا چشمہ سپورٹ بلکل قریب ہیں اور بیٹریز ہماری بلکل ڈاؤن ہے ہماری بھی اور موبائلز کی بھی اور پھر بھی کوشش ہوگی کہ کور کیا جائے یہ جنگلوں میں ہیں گھنے جنگل آپ سارے ہیں اگر فور بائ فور ہے آپ کے پاس چیپ لائم کروزر تو بیسٹ ہے کیا آپ وہ لے کی آئیں اور ان کے سارے سپورٹ سکلور کر رہے ہیں کب ہمارا کیمپنگ کیمپنگ پوائنٹ آئے اور ہم وہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں ہماری تین کے ہمارے سکوارڈ کے کچھ لڑکے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں پہلے ہی چیپ پہ جو کہ کھانے پینے کا بندبس کیا ہوا ہوگا انہوں نے کیمپس لگائے بھی ہوں گے ہم ہم بس جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ hear یہ پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھیں ان کی پناوٹ دیکھیں اسی باتیاں صرف دس منٹ رہ گئے ہیں کالا چشمہ سپورٹ کے لئے جہاں ہمارے کیمپس لگے ہیں اور ابھی ایڈانٹ نو کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے بعد جب آپ لوگ دیکھیں گے لڑڈ ہونے کے بعد کیسا لگے گا یا میں خود دیکھوں گا لیکن جیسا بھی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کور کرنے کے دیکھیں ہمارے مجاہد جوان بلکل منزل کی طرف روان دوائیں اور کنڈیشن یہ ہے اور اتنی تھنڈی ہوا ہے اس وقت کہ کیا بتایا آپ بلکل کالا چچما قریب ہے یہ سامب ہے یہ سامب ہے سامنے وہ پانی کے اندر جنگل ہے جنگل ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہاں سے ہم جس سپورٹ پہ جائیں گے وہ ایک چچما ہے وہاں پہ کالا چچما کے نام سے مشہور ہے جگہ وہ لیکن ہمارا مقصد جس کالا چچما جانے گا نہیں تھا ہمارا مقصد تھا وہاں پر کیمپنگ کرنا اور رات گزارنا پون فائر بار بی کیو اور چگل ملا وہاں پہ ہوگا یہ اچھا وادی گمراد کی ایک میں چیز آپ کو بتاؤں اگر آپ ایڈونچرس ہیں ہائیکنگ کے شوقین ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آئیں کیوں کی آپ کو ہائیکنگ کرتے ہوئے ووک کرتے ہوئے وہ وہ نظارے دیکھیں گے کہ جو آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کبھی کھلا میدان کھلی وادی اور کبھی کھنا جنگل تو ایک الگ ہی ٹرانس میں آپ کو لے جائے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ تو تھکاوٹ کے یہ عالم ہے کہ میں شاید بول بھی نہیں پا رہا سا ہیسا ہے بارل پوشش ہو کی بیٹری کام ہونے کی وجہ سے میں آپ کو کچھ منظر نہیں دکھا پاؤں گا لیکن اپنی کیمپنگ سائٹ تک لازم ملے جاؤں گا انشاءاللہ یہ منظر جسٹ اولی ورڈ موویز میں ہی دیکھے ہیں میں نے جو کہ اس وقت لائیو دیکھ رہا ہم اور یہ دیکھیں آپ کے ایک طرف پہاڑ اور ایک جنگل 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 اس میں ایک سپارٹ دو جنگل ہی آتا ہے جو کہ بہت زیادہ دور ہے کالا چچما سے بھی وہ ہم نہیں کر سکیں گے ہم ہم جو سٹ کالا چچما پک جائیں گے انتہاں سے چھ جو نائٹسٹے جنگل بیک ٹو پیویلین تب پچھلیے ہم جب تک ہیں یہاں پہ ان ہی جگہوں کو انجوائے کریں گے بند کو یہاں پہ یقین کریں سر دی ہے بہت زیادہ یہ لوگ ہیں یہاں پہ زندہ سا اور سی بیچ رہے ہیں رہائشی آنکہ یہ گھر بنے ہیں ان کے اوپر یہ دیکھیں آپ جنگل اور سکونی انتہا کا سکونی یہ چڑھائیاں آتی ہیں بڑا مسئلہ جاتا ہے وہ سامنے دیکھیں کچھ لوگوں نے کیمپنگ کی بھی ہے اور یہ ہم روان دوائیں منزل کی جانب اور پہاڑ میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ کیمری کی آنکھ اس وقت ایسا نہیں دکھا پاری جیسے یہ ہیں یہ خوبصورت پہاڑ ہے جیسے ہیں تم صورت پہتا ہے جیسے دکھنے چشمیں بے ہم پہنچ چکے ہیں یہ کالا چشمہ سپورٹ کہلاتا ہے اور یہاں پہ ہوتیلز بنے ہیں رہنے کی اچھی جگہیں بنی ہیں اور دوارال نظارے جو ہیں نا یہاں کے ان کی کیا بات ہے تو سپورٹ کا نام کالا چشمہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا چشمہ ہے اور آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ہر جگہ چشمہ ہی دیکھے گا سپورٹ کا نام کالا چشمہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو پانی گزر رہا ہے اس کے نیچے پتھر بلیک ہے اس کی وجہ سے کالا چشمہ کہ ہم اپنی کیمپنگ سائٹ پہ پہنچ کے اور چار گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد پہنچ رہے ہیں ویڈیو میں تو آپ کو آئی ٹھنگ میکسیم ٹھین مینٹس لگیں گے اس کو کہ ہماری جیپس اور سمان سب پہنچا ہوا ہے سب دوست کچھ پہنچے ہوئے تھے کچھ پہنچ گئے ہیں کچھ پیچھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلیشیر اگل کے ڈائریکٹ یہاں پہ آرہا ہے اور چشمہ بہرہا ہے ساتھ سے پوری رات ہماری یہاں گزرے گی وان فائر بار بی کی پتر ہے یہاں پہنچا ہے جو ہمارکتر ہے یہاں پہنچ ہے جو بے ان کے پیدر چید روزرگر یا سکتا ہے یہاں پہنچہ یہاں پہنچ سائنچہ یہاں پہنچہ یہاں پہنچہ یہاں پہنچہ دوسرنگی آسکتا ہے اور آپ نے گھنے جنگل شورت وادی خوبصورت نظارے کیا بات ہیں کیسا رہا آپ کا ہائیکنگ بتائیں کو ہمارے ناظرین کو ہر کیا ہے وہ کلاش کرے گا آئی کر دیں سا جی کیسا رہا ہے الحمدللہ سا جی کیسا رہا بہت یہاں آکے تھکاورت ادھر گئی ہے اور ہوا اتنی تھنڈی ہے کہ ہم شیشہ پیئیں گے لیکن ہوا اتنی تھنڈی ہے بس آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ارسلان بھائی ہیں یہ شاہ جی ہیں یہ سوچ جارویٹ ہے آپ سوچ جارویٹ ہے آپ نے سوچ جارویٹ ہے یہاں سوچ جارویٹ ہے وہ سوچ جارویٹ سکتے تھے سوچ جارویٹ سکتے تھے اور شیشہ پیلا دے بھائی اور جافری بھائی آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی پونی کھولتے ہوئے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا یہ رینڈم ویلوگ بنا رہا ہوں یہ لوگ رہے ہیں یہ شوک ہے یہ بڑا ایک میموریپل چیز ہے آپ پتہ ہے یہ رنگی میں رہ جانے والی چیز ہیں آپ جس طرح یہ لوگ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ کچھ ہم رہے ہیں ہم رہے ہیں کہ ہم پھر بزواز کر گئے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ دوباش کا لوگ ہیں اس پر کچھ نہیں ہے یہ میرے پیچھے جو ویو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو 18 گھنٹے کمراہ کے لیے کرنے پڑے گے اس کراپل اور پھر کمراہ سے آگے کالا چشمن کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کی ہائیکنگ کرنے پڑے گی تب آپ اس ویو کو انجوای کر سکتے ہیں آپ ہی صرف دیکھ سکتے ہیں لیکن فیل آپ کیا سکتے ہیں یہ جو تھنڈی آواز چلتی ہے اس کو دیکھنا آپ کیا سکتے ہیں جب مون کے اس مہینے میں بسینہ نہیں ہے ریکنگ میندی کا دل چھارا ہے اور اس سے آگے ہمارے ساتھ بہت ایک سکتے ہیں بسینہ جو بیٹری ہوں میرا کیا میں ادھر آگے چلنا چاہیے ہمارے ساتھ بہت ایک سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ایک سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ طریقہ ہے ہمارے ساتھ بہت ایک سکتے ہیں یہ چشمہ دیکھیں جی کالا چشمہ یہ ڈائریکٹ بار ہے ان پہاڑوں سے اس چشمے کے پانی کی تاثیر بھی ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھنڈی کرنے کے لیے بہت میں رکھی ہیں سروٹ رکھا ہے اور یہ ایک سکتے ہیں یہ ان پہاڑوں سے آتا ہوا پانی زیادہ سے بھربور نیچرل منرلز ہیں اس میں اور یہ سارا سپورٹ ہے آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں بون فائر کر سکتے ہیں موٹیلز بننے ہوئے سٹنگ ایریاز ہیں بہت اچھا برسکون ایٹموسفیر ہے بہت زیادہ ہائیکنگ باک کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچیں لیکن جو نظارے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بیوٹی خوبصورتی خوبصورتی چھوڑا ہے اس سے آگے بھی سپورٹ ہے دو جنگا کے نام سے دو دریا مل رہے ہیں وہاں پر اس وقت سے دو جنگا کہا جاتا اس کو اندہائی خوبصورت اور اسیم پانے اس وقت کیمپنگ کے لیے سامان انلوڈ ہو رہا ہے جیپ میں سے اور یہ سپورٹ ہم نے چوز کیا ہے کیمپنگ کے لیے اس جگہ پہ ہم کیمپنگ کریں گے اور بون فائر اور تھکاوٹ سے یہ عالم ہے کہ آواز بھی نکل رہی بلکل لیکن یہ چیک کریں کہ سامان کس طریقے سے پار کیا جا رہا ہے ایک کیمپ ہمارا لگ چکا ہے یہ کیمپ لگ رہا ہے ہم پہ اور دوسرا دو تین کیمپ یہاں لگیں گے یہ آپ دیکھیں بلکل دھریا کے کنارے کیمپنگ کر رہے ہیں وہاں باہر بھی بلکل سامان ریڈی ہو رہا ہے اور سین آن ہے تھنڈی ہوای ہیں جیکٹ پہن لی ہے سب نے اپس پہن لی ہیں کیونکہ تھنڈ بہت شدید ہے ٹھوڑے پہن رہے ہیں ٹھوڑے پہن رہے ہیں ٹازے ٹازے ہاں بھوہ ہاں بھوہ کمپس لگ رہے ہیں وہاں پہ اور سورج ضل کے ہے پہاڑوں کے پیچھے چھکیا ہے ابھی ہم اپنی بھوک مٹائیں گے پکوڑوں سے اور پھر رات کو بار پکیو کرنے یہ ہمارا کیمپ ہے جی اور بکل دریا کے کنارے یہ کیمپ ہمارے لگ چکے ہیں ماشاءاللہ سے تین تین کیمپ اور اس میں سلیپنگ بیگز لازمی لے کے آئیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین کیمپ وہ سامنے ہوتل ہے یہاں کھانا ہم خود بنائیں گے جس وہاں سے نان لے کے آئیں گے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لوگ کھانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ اسراد شاجی ہیں ہمارے اور یہ بھی شاجی ہیں اسلان بھائی دانش بھائی یہ بہت افورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم پیڑ بھر کے کھانا کھا سکیں اور یہ آپ دیکھیں کہ کیسا خوبصورت ایک منظر پیش کر رہا ہے اور یہ آگ میں دیسی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ دیسی مرگا اور یہ ہیں ہمارے فیصل بھائی اور کیسا لگا فیصل بھائی آپ کو بہت افردستی اور دمران میں ہماری پہلی راہ تک کیمپنگ سے پہلے ہم ہوترلنگ کر رہے ہیں اور اس دفعہ ہم لوگ سب سے کمپس مقام پہ ہیں اور یہ کیمپ جو ہیں انہوں نے ہی لگائے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دونوں طرف دریاہ ہے جی اس طرف سے گزر رہا ہے اور اس طرف سے گزر رہا ہے اور پیش میں ہمارے ٹینٹ ہیں اور یہاں پہ ہماری کیمپنگ کیا مدہ رات کیا گھل کھلائے گی یہ کیا بات کیا بات ہے جی اور یہ کیمپس آپ نے ہی لگائے ہیں تینکیو فر کیمپس تینکیو فیصل بھائی ناظرین یہ یہاں پہ پکوڑے بن رہے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھیں پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور کھا کھا کے ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا بہت بہترین بنایا ہے شاہ جی نے پکوڑے شاہ جی ان پکوڑوں کی ریسپ ہی بتائیں لوگوں کو ذرہا شیئر کریں اس کی کتاب محبت ہے خلوص ہے پیار ہے اور آلو بیسن ہے آلو بیسن بیسک ہے شاہ جی ان کی کتاب ہو جاتی ہے تیسون بیسی چاچا وہ لے لئے ہیں شاہ جی کے ریاسی بھی محبت بھی اس کے لئے لئے ہیں اگر لکیلا ہوا آر پار ہو جاتی اور یہ حسین وادیوں میں یہ انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو بہرحال جتنا بھی میں چاہوں یہ ویڈیو بن نہیں سکتی ویسی نہیں بن سکتی جیسا یہ نظار ہے لیکن hope is okay یہ دیکھنا یہ رستہ ہے ہمارا گزرنے کا یہاں سے ہم سمان لائے ہیں سارا میں دیکھا ہوگا اور یہ ہے اس وقت چادر کر لی ہے میں نے اور میچے جیکٹ بھی پہنی ہے شدید تھند ہے اور تھنڈی ہوا ہے صورت منظر اس پانی کی جو آواز ہے جو پانی کا ایک شور تو نہیں کہہ سکتے یہ بہت بیٹی آواز ہے پانی کی جو یہاں پہ اس وقت آ رہی ہے یہ ایک اس محول کا حصہ ہے یہاں پہاڑوں ان درفتوں اور ان صورت وادیوں کا ایک حصہ ہے کہ ان دریاؤں پانی کی جو آواز ہے وہ اور اس کو اچھی لگتی ہے اچھا جی یہ اتنا تھنڈا موسم اور یہ وادیاں اور چائے نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے چائے ابھی ہم نے بنائی ہے اور پیریں یہ اسرار شاہ جی حمزہ بھائی بیٹھے ہیں کھانا بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل حمزہ بھائی کی بہت افرٹ ہے یہ ہر کام کرتے ہیں ہمارے بناتا ہے بناتا ہے تو کھاتا بھی دو ہے لگاتا ہے بناتا ہے تو کھاتا بھی دو ہے لگاتا ہے صحیح ہے یہ ابھی بلکل دیسی طریقے سے تیار ہو رہا ہے جی مرگا دیسی لکڑیوں پہ اس طرف بن رہی ہے چائے چائے سے محسوس ہو رہے ہیں چائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں سے آ رہے ہیں اپنی سیلفیز وگرہ لے کے چائے ریڈی ہے جی آپ کی محفت میں جو ایک شخص کی کمی رہے گی اچھا واہ 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 یہ ہے ہمارے صاحب یہ ہے ہمارے کالے شاعر صاحب آپ نے اپنے کتابیں کہ بہار رت میں یہ جست جو واہ واہ میرے پاس آ کبھی رو برو جی بھر کے مزاک کر اتنا ہسا مجھے کہ میں رو برو واہ 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 یہ تھے ہمارے صاحب شاعر صاحب لیاقت اور کالا خان لیاقت صاحب لیاقت صاحب لیاقت صاحب یہ ان کے گوڑے گٹے جواب دے گیا ہیں جتنی واغ کی ہے ہم نے آج انہوں نے ہمیں اپنے شہر سے بور کیا بہت شدید قسم کا حضم سے ٹائے کا تیس میں آ رہا ہے اور یہ شام کا منظر اوہ چمیر شاہ وہ سمجھے بھر اپنی ہے پہاڑوں پہ کیمپنگ سائٹ ہماری کیمپس اور ان کے اندر فوم بغیرہ لگا چکے مانگے پتیر دعائے اللہ یار دی سورت ماشا اللہ ریت نہ جانو ریواج نہ مانو میں تے تھیہرہ سادہ اسلام علیکم good morning so guys صبح ہم ہوتے ہیں رات ہماری بہت بہترین گزری یہاں پہ پوری رات bonfire barbecue ہم گانے گاتے رہے ہیں بہت مزا آیا اس دریا کے کنارے good morning بلاج بھائی اور یہ ہیں دانش بھائی بہت کوپریٹیو دوست ہیں ہمارے اور وہ سرار شاہ جی بیٹھے ہیں ہمارے ناشتہ اور کھانا وغیرہ کا یہ ہی پندوست کرتے ہیں اور یہ کیمپ سے ہمارے جس میں ہم نے رات بزاری ہے اور تین کیمپ سے ہمارے چھنڈ کافی ہوگی تھی لیکن یہ سلپنگ بیگز آپ کو گلازمی لائن ساتھ اگر آپ نے کیمپنگ کرنی ہے موسیقی موسیقی